نہیں کریں گے لیکن ان کا ان کا طرز نہیں بدلا ہونا بدلے گا اس جو ملاقات ہے دھامرا صاحب بلاول بھٹو صاحب کی یہ کیا بیسیکلی ایک شفٹ ہے پالیسی کے اندر یا موجودہ صورتحال کے اندر ایک ایک صرف جیسچر ہے زرداری صاحب کی طرف سے دیکھیں سب میں سب سے پہلے تو ڈیکٹر صاحبہ کی پارٹی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ ایک آن ائر پروگرام میں میں پی ٹی آئے کا شکریہ دا کر رہا ہوں اور پارٹی میرے خلاف کیا ایکشن لے گی مگر قطع نظر اس بات کے کہ میں ایک پولٹیکل اور جمہوری ورکر ہوں دیکھیں میں آج بارہ مارچ ہے اور غالباً بارہ مارچ شام چار بجے دو ہزار اٹھارہ کو ڈیکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ ان کا پرانا تعلق نون لی کا اور پی ٹی آئے کا تو میں ان کی پارٹی کا آن ائر پروگرام میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پارٹی نے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے میری پارٹی کے تیر کو ٹھپا لگا کے ان کے ووٹرز نے ڈپٹی چیرمن آف سینٹ بنایا تھا جس کو ایک سال کے بعد میں پھر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے تو یہ تو میں کھلم کھلاس کا اظہار کر کے شکریہ دا کر رہا ہوں کہ یہ ووٹر ہیں ہمارے ہم بہت گندے ہیں چور تھے ڈاکو تھے تمام خرابیاں ہمارے اندر تھی اور ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھے مگر ایک نشان دیا ہوا تھا تیر کا دوسرے چور ہم ڈاکو ہیں تو اس پہ تو نہیں نہیں آپ نے الزام لگایا اور آپ نے میں ووٹ دیا میں تو آنے اور شکریہ دا کر رہا ہوں لیکن شکریہ دا کر رہا ہوں لیکن جو نہیں نہیں آپ کے بقول الزام آت کے آپ نے تو میری پوری پارٹی کے نشان کو ووٹ دے دیا چلے وہ آپ نے میری لیڈرشپ کو ووٹ دیا ایک تو یہ داملہ صاحب اس پہ اس پہ جملہ میں پہلے بعد میں دوں گا آپ کو آپ پہلے بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات جو ہے یہ پولیسی شفٹ ہے پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت میں یا پھر ایک جیسٹر تھا زرداری صاحب کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جائیے اور ملاقات کیجئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمن جناب بلاول بھٹو صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہینہ پورا ملک سے باہر تھے اور ان کا انٹرنیشنل ایک ٹور تھا جو بڑی کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہوا وہ جیسے ہی پاکستان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور وہ جیل میں بھی ہے تو جسٹ ایک ملاقات ہے اس ملاقات کے ویسے تو ملاقاتیں شہباد شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی آہ تمام سینئر قیادت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب بلاول بھٹو صاحب نے اسپیچ کی چار دن پہلے جو انگلش میں اسپیچ تھی جس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ اسپیچ کے فوری بعد وزیر خارجہ صاحب اس کی آہ آہ کرسی پہ آئے اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دی تو میرے خیال میں یہ پولٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ایک ملاقاتیں تھیں اب فیلال اس بات کو ایک ملاقات ہی رہنے دے آگے دیکھئے کہ ہوتا ہے تو آپ آپ آگے ہوتے ہیں دیکھتے کیا آپ نے کہا کہ باکھلارڈ کا شکار بھی ہے ملاقات میں اور آگے بھی مساق جمہوریت کو بھی آگے لے کے چلیں گے وہی تو کہہ رہا ہوں ایک اسپیچ کے بعد ایک اسپیچ کے بعد جو اسیمبلی میں آپ کو ایک وزیر صاحب کی باکھلارڈ نظر آئی اور اگلے دوسرے وزیر نے پھر انگلش میں جواب دیا اور اقیدوں کو مانا بلکل صحیح ہے یہ جو ملاقات تھی جی جی آپ جبلہ کمپلیٹ کیجئے پھر میں ڈاٹ صاحبہ کے پاس جاؤں گا اور اور اس ملاقات کے اوپر بھی جو تبترے ہو رہے ہیں میں اسی پہ بات کہہ رہا ہوں کہ مختلف چینلز میں جائیں تو مختلف پالیسیز آپ کو نظر آتی ہیں حکومت سائیڈ کی تو فیلال یہ ایک ملاقات تھی ابھی کوئی ایسا سیریس فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک جوائنٹ اپوزیشن اچھا جو جو دھامرا جو دھامرا صاحب